ہم نظیر اکبر آبادی کی نظم بنجار نامہ کا مطالعہ کریں گے تو اس کے لئے آپ اپنی کتاب کا سفر نمبر 164 نکالیں ہم اس نظم کے پہلے چھے بندوں کا معنی سمجھنے کوشت کریں گے نظیر اکبر آبادی نے اس نظم سماجی وہ معاشرے تھی پہلوں کے پیرائے میں دنیا کی بے سبائیتی یعنی ناپائداری کا ذکر کیا ہے وہ اس دنیای فانی کو بہت مختصر اور وقتی سمجھتے ہیں اور پھر انسان کو اس دنیا میں لالٹ اور حرص اور محط کے ساتھ مال جمع کرنے سے پریحص کرنے کا مشورہ دیتے ہیں کیونکہ مال پھر رشتہوں کا بن جاتا ہے اور انسان اکیلے کبر میں جاتا ہے اور پھر اس کی یعوری کے لیے کوئی اپنانیا گیر نہیں آسکتا ہے کیونکہ انسان کو ہر وقت موت کا پھرشتہ یہ آواز دیتا ہے کہ انسان یہ دنیا ناپائدار ہے کیونکہ بنجارہ اس شخص کو کہتے ہیں جو تجارت کرتا ہے اور اپنا مال لے کر ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتا ہے لیکن جب انسان کی لالج بڑھتی ہے وہ لالج سے دنیا بار میں پھرتا رہتا ہے تو اچانک موت آئیتی ہے تو اسی کھالی ہاتھ یہاں سے جانا پڑتا ہے اب اس نظم کا پہلا بند تو کھر سا حوث کو چھوڑ میاں مدیس بدیس پھرے مارا قضا کی عجل کا لوٹے ہے جن رات بجا کر نکارہ کیا بدیا بینسہ بیل شطر کیا گویں پلا سربارہ کیا گی ہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دواں اور انگارہ سب تھاٹ پٹا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارہ اس پہلے بند میں نظیر اکبر آبائدی انسان سے مقادف ہوگا فرماتے ہیں کہ اے انسان ذرا اپنے اندر کے لالٹ اور تمہ کو چھوڑ دے اپنے تمہ کی خائطر ملکو ملکو مارا مارا پھر نہ چھوڑ دے کیونکہ موت کا لٹیرہ دن رات اعلان کرتا ہے اور اعلان کر کے لٹتا ہے اے انسان تیلی جمع کی ہوئی چیزیں جیسے بیل بیسا گائی اونٹ کچھے کا بچا وغیرہ اور اناڑ یعنی گی ہوں چاول سویا بین مٹر سبھی چیزیں یہی رہ جائیں گے اور تُرے اس دنیا سے جانا پڑے گا اس طرح اس پہلے بند میں شاعر انسان کو موت کی یاد دہانی کرتا ہے اور اپنے لالٹ اور تمہ کو چھوڑنے کا مشورہ دیتا ہے دوسرا بند گر تو ہے لکھی بن جارا اور کھے بھی تیری باری ہے اے گافل تجھ سے چڑھتا ایک اور بڑا بیوپاری ہے کیا شکر مصری کندگری کیا سامبر میٹھا کھاری ہے کیا داک من کے سونٹ میرچ کیا کیسر لونگ سپاری ہے سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جبلہ چلے گا بن جارا اس دوسرے بند میں شاعر فرماتا ہے اے میری دوست اگر تو لاکھ پیتی ہی کیون ہو تیرے پاس تجارت کے لئے ایک وقت میں دوسری جگہ بیٹھنے کے لئے بہت زیادہ مال ہی کیون ہو دنیا میں ایک تاجر ایسا بھی ہے جس کے پاس تیرے تجارت سے کئی گناہ سامان تجارت ہے اگر تو اپنے زامان اور مال کا موازنہ کرے گا تو وہ تم سے بڑا بھی ہو پاری ہے یہ شکر مصری گری کیا کھٹی چیزیں اور کیا نمکی چیزیں سوگی میریچ سونٹ کیسر لونگ سپاری گرز تمام چیزیں یہی پڑی رہ جائیں گی اور تجھے اس دنیا میں سے جانا پڑے گا یہ تو موت کو تجارت کے بل پویدے پر نہ بول اور خود کو دنیا کا سب سے عزیم بے اپارے نہ سمجھ کیونکہ قارون کے واسے اتنے دولت تھی کہ اونٹوں پر خزانوں کی چائبیاں اٹھائی جائے تھی لیکن جب اس سے موت آئی تو سب کچھ یہاں چھوڑ کر زمین میں دس گیا تیسرا بن تو بدیا لادے بیل بری جو پورا پچھم جائے گا یا سود بڑھا کر لائے گا یا ٹوٹا گھٹا پائے گا قضائق اجل کا رستے میں جب بالا مار گرائے گا دن دولت نانا پوٹی کیا ایک کمبہ کام نہ آئے گا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب اللہ چلے گا بن جارا اس تیسرے بند میں اشار فرماتا ہے آئی بیو پاری تو بیلوں پر سامان لات کر مجھ سے کوئی مگرم اتجار کرنے کے لئے جائے گا یہ تمہارا اتجار اتنا بڑا ہوگا تمہارا اتنی بڑی ہوگی تو کبھی تجھے نفع ملے گا اور کبھی نقصان اور شاید تجھے معلوم نہیں جب زندگی لوٹنے والا لٹیارہ تجھے موت کے بالے سے مار گرائے گا تو لٹیارہ کسیر سامان تجارت کام آئے گا اور نمال دولت سے تمہیں بچا سکے گا اور تیارہ پورا کمبہ تیرے سب رشتدار جنہیں تو اپنا ہم درد سمجھتا تھا تیرے کسی کام نہ آسکنے کی یہ سب کچھ یہاں پڑا رہے گا اور تو اچانک یہاں سے چل جائے گا چوتھا بند ہر منزل میں اب ساتھ تیرے یہ جتنا ڈیرہ ڈانڈا ہے ذردام درم کا بانڈا ہے بندوق سے پر اور کھانڈا ہے جب نہ یک تن سے دکھ لے گا جو ملکو ملکو ہانڈا ہے پھر ہانڈا ہے نہ بانڈا ہے نہ حلوہ ہے نہ مانڈا ہے سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا تلے گا بن جا رہا ہے اس چوتھے بند میں نظیر اکبر آبادی انسان سے مقادف ہوگا فرمائیتے ہیں اس وقت ہر منزل پر اگرچہ آپ نے اپنی مال و دولت اور سونا چاہیے کے رخوالی کے لئے سپاہے رکھے ہیں لیکن جب تمہاری روح تمہارے جسم سے نکل جائے گی تو اس وقت تمہارے ساتھ نہیں تمہارے دولت رہے گی اور نہیں مشٹے پاکوان پھر آخر کار یہاں سے اکیل ہی تمہیں کوچ کرنا پڑے گا اور تمہاری ساری شان و شوقتیں ہی دری کے دری رہ جائے گی یعنی اے انسان تو یاد رہ جب تک تمہارے بد میں یہ روح ہے تب تک تمہارے پاس مختلف قسم کی کھانے کے چیز ہیں مختلف نوکر چاہ کر ہیں اور خوالی کرنے والے پچھار بند لوگ ہیں لیکن جب یہ جان نکل جائے گی پھر تمہارا دب دب ختم ہو کر تمہارے جسم خاک میں مل جائے گا پانچمہ بند جب چلتے چلتے رستے میں یہ گون دیری ڈل جائے گی ایک بجہ تیری میٹی پر پھر گاست چرنے جائے گی یہ کھیب جو تنی لائدی ہے سب حصوں میں بڑھ جائے گی دنپور جنوائی بیٹا کیا بنجارن پاس نہ آئے گی ساب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا اس پانچمہ بند میں نظیر اکبر آبادی فرماتے ہیں کہ اے انسان جب زندگی کے اکتام پر موت تم سے تمہاری ساری دولت چھین لے گی اور تو مٹی میں مل جائے گا تو کوئی جانور تک بھی تمہاری مٹی پر تیرنے نہیں جائے گا یہ تمہاری کوئی قدر وقیبت نہ ہوگی اور تمہاری ساری جمع پونج تمہارے ویرسوں میں بڑھ جائے گی لیکن تمہارے اپنے اس وقت تمہاری قریب تک نہ آنے کے زحمت کوارہ کریں گے یہ ساری دولت چھونہ شوقت ہی رہ جائے گی اس بند میں شاعر انسان کو اس طلق حیقت سے واقع پر آتا ہے آگا کرتا ہے تمہاری کمائی ہوئی دولت حصہ داروں میں بڑھ جائے گی لیکن کوئی بیٹا بھائی یا بی بی تمہارے پاس قبر پر ساتھ نہ آئے گی حتیٰ کی جانور بیل گائی بھی آپ کی قبر پر گاسترنے نہ آئیں گے یہ تو اکیرہ پڑھ رہ جائے گا لہذا اپنا وقت دولت جمع کرنے میں مت سرک کر چھٹا بند یہ کھیب برے جو جاتا ہے یہ کھیب میں مدگن اپنی اب کوئی گھڑی پلسات میں یہ کھیب بدن کی ہے کپنی کیا تھال کٹوری چائن دی کی کیا پیتل کے یہ ڈبیا کیا ڈبیا ڈکنی کیا برطن سونے چائن دی کی کیا مٹی ہنڈیا چینی کی سب تھال پڑھا رہ جائے گا جبلات چلے گا بنجارہ اس بند میں بھی نظیر اکبر آبادی فرمادی کا انسان جو تم یہ اپنے دولت کو بے حصہ بڑھا رہا ہے اس کو اپنی خوش پہمی نہ سمجھ اس کو گن گن کے مت رکھ کیونکہ اس میں سے آپ کا صرف کپن ملے گا اسی طرح جو تم مختلف مدنیات کے برطن اپنے گھر میں سچا رہتے ہو جیسے سونے کے چونجی کے ہوں یا پیتل کے ہوں تو یہ برطن بھی یہاں رہت جائیں گے تمہیں صرف ایک کپن پہن کر قبر میں جانا ہے جیسے اس دنیا کی زندگی میں صرف مال جمع کرنے کوش نہ کر بلکہ مرنے کے بیعت کی زندگی کو یہ آدھ رکھ کیونکہ موت ہر وقت یہ آواز دیتی ہے کہ دنیا کی اے مسافر منزل تیری قبر ہے تائی کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سپر ہے اس طرح اس نظم کے پہلے چھے بند مکمل ہوئی باقی نظم انشاءاللہ دوسری لیکچر میں مکمل ہوگی باقی شکریہ موسیقی موسیقی